دیئر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے پروسس اف کمیونکیشن اپن یور بکس ایٹ پیج وان سکتی ٹو فر شیرنگ انفرمیشن تو پارٹیز آریکوائیڈ تا سینڈر اور ریسیور ویڈاوٹ ہم کمیونکیشن بچیز ان انٹریکٹیو پروسس کینٹ ٹیک پلیس تو اس لائن میں یہ کہہ رہے ہیں رائٹر کے کمیونکیشن یعنی انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لیے دو پارٹیز کی ضرورت ہے جو ہیں سینڈر اور ریسیور تو رائٹر نے مزید یہ کہا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دونوں کے بیچ میں کوپریشن یعنی تعاون ہونا چاہیے اور انڈرسٹیننگ یعنی ذینی ہم آہنگی ہونی چاہیے تو تبھی they should have a mutually accepted code of signals making up a common language اسی طرح سے وہ ایک common language کے جریعے جو ہے وہ اپنا communicate جو ہے وہ کر پائیں گے اور آگے ایک important line ہے جو underline کی گئی ہے so communication can be defined as the exchange of information ideas and knowledge between a sender and a receiver through an accepted code of symbol کہ communication جو ہے یہ اس کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ exchange of information ہے exchange of ideas ہے exchange of knowledge ہے اور یہ exchange دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں ایک sender یعنی message کو بھیجنے والا ہے اور دوسرا receiver ہے جو کہ message کو اصول کرنے والا ہے through an accepted code of symbols accepted code of symbols میں آپ کی language اور gestures اور جو بھی چیزیں ہیں وہ وہ سابس میں شامل ہیں آگے وہ بات کرتے ہیں communication cycle کی کہ communication cycle جو ہے اس کے اندر کچھ important elements جو ہیں وہ شامل ہیں the first step is formulation wherein the sender forms the content of the message to be sent پہلا step formulation کا ہے جس step میں پیغام بھیجنے والا پیغام کو ترتیب دیتا ہے اس کو تشکیل دیتا ہے next line reads this formulation depends on the level of experience intelligence knowledge and purpose of the sender کہ یہ جو message کی تشکیل ہے یہ message بھیجنے والے کے تجربے پر اس کی ذہانت پر اس کے علم پر depend کرتی ہے منصر ہے اور اس طرح سے جو content ایک بار جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے the content once formed is called the message کہ جو مواد اس طرح سے تشکیل دے دیا جاتا ہے اس کو message کہتے ہیں the sender encores the message using the basic tool this tool is another but the language used words, actions, signs, objects اور a combination of these تو اس نے کہا کہ sender یعنی message بھیجنے والا message کو ترتیب دیتا ہے بنیادی tool کو استعمال کرتے ہوئے یہ tool جو ہے language سے ہٹ کر ہے جس میں کہ آپ کے الفاظ اور actions, signs, حرکات, اشارے اور جو objects جو چیزیں ہیں کچھ ایسی جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ message میں شامل ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں مل کر message کو ترتیب دیتی ہیں once encoded using proper language the message is ready to be delivered جب message کو مناسب طریقے سے encode کر لیا جاتا ہے تو پھر message کو دوسری طرف بھیج دیا جاتا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ this delivery happens through channels اور media of communication کہ یہ delivery جو ہے یہ channels کے ذریعے یا media of communication کے ذریعے ہوتی ہے یہ face to face بھی ہو سکتی ہے آمنے سامنے اور یہ کسی electronic device کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے intermail کے ذریعے internet کے ذریعے ہو سکتی ہے اور mail کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور whatsapp بغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اب message جو ایک end سے دوسرے end پر بھیجا جائے گا یعنی sender سے receiver کی طرف اس کے بیچ میں کوئی interruption جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کوئی کسی قسم کی interference جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بعض وقتی ہوتا ہے کہ رابطہ جو ہے اس میں breakdown آجاتا ہے اور اس طرح message جو ہے وہ اس میں interference پیدا ہو جاتی ہے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو message کو وصول کرنے والا اس کو ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پاتا آگے چل کر انہوں نے بات کی ہے feedback کی اور جو line ہے وہ page 163 کے first paragraph کی first line ہے the transmission of the receiver's response to the sender is called feedback کہ جب message کو وصول کرنے والا اپنا جو جوابی message بھیجتا ہے message کو بھیجنے والے کی طرف یعنی sender کی طرف تو اس کا جو جواب ہوتا ہے اسے feedback کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ feedback is essential کہ feedback انتہائی ضروری ہے as it measures the effectiveness of communication کیونکہ یہی ہمارے اس communication کے کو معاپنے کا اس کے effectiveness کو کہ وہ message کی ساتھ تک جو ہے کامیاب رہا ہے اس کو معاپنے کا ایک میار ہے اگر یہ feedback جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو پائیں گے کہ آیا آپ کا message جو ہے وہ receiver نے وصول کر لیا ہے یا کہ نہیں وصول کیا یہ سارا paragraph جو ہے اس میں اسی بات کو explain کیا گیا ہے اور paragraph کے آخر میں ایک important line ہے کہ the communication is fully effective when there is a desired response from the receiver کہ communication تبھی مکمل طور پر جو ہے وہ effective ہو پاتا ہے یہ جب آپ کے receiver کی طرف سے یعنی جس شخص نے آپ کا message وصول کیا ہے اس کی طرف سے آپ کو ایک مناسب جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے اور question کے آخر میں انہوں نے کچھ steps بتائے ہیں کہ یہ steps بھی ضروری ہیں جس سے ایک اچھا ان environment جو ہے وہ پیدا ہو تاکہ message جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے transmit جو ہے وہ کیا جا سکے point number one ہے a well defined communication environment کہ communication کے لیے اچھا ان environment ہو point number two ہے cooperation between the sender and the receiver کہ message بھیجنے والے اور message وصول کرنے والوں کے بیچ میں اچھا تعاون ہو point number three ہے selection of an appropriate channel کہ وہ جس channel کے ذریعے جس ذریعے سے یعنی اپنا message بھیج رہے ہیں وہ بڑا مناسب ہونا چاہیے message کی transmission کے وقت اس میں کوئی خلل نہ آئے تاکہ message آپ کا ٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے اور پھر اس کا جوابی message بھی آپ کو feedback کی شکل میں مل جائے correct encoding and decoding of the message message اس کا مطلب ہے کہ message بھیجنے والا جو ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے علم کی روشنی میں message کو اچھی طرح سے design کریں اور اسی طرح سے message کو وصول کرنے والا جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق اس کو understanding کے مطابق ٹھیک طور پر سمجھ پائے اور سب سے آخر میں یہ ہے feedback یعنی وہ آپ کو جوابی message دے تو feedback جب جائے گا message کو وصول کرنے والے سے message کو بھیجنے والے کی طرف تو جو communication کا cycle جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی مہارا آج کا lecture